مرشک نیوز اور طلبہ یونینز بحال کی جائیں بلوچستان اسمبلی میں قرارداد منظور بلوچستان اسمبلی میں مشرف کیس کے فیصلے پر حکومت کا شدید تحفظات کا اظہار حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں نوک جھوک قومی وحدتوں کو با اختیار بنانے سے تلخیاں ختم اور فلاحی ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا عبد المالک بلوچ جنرل پرویز مشرف کی سزائے موت کا تاریخی فیصلہ آئین کی اصل روح اور عوام کی ترجمانی ہے جمعیت نظریاتی سیاسی جماعتوں کو احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مولانا عبدالغفور حیدر بلوچستان حکومت شہریوں کو ان کی املاک کی قیمت مارکی ٹریٹ کے مطابق دے اپوزیشن جماعتوں کا بطالبہ کوئٹا میں گیس کی باعث دم گھٹنے سے تین افراد جنبہ حق ٹریافک حادثات نے یہ دو جانے لے ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعہ بلوچستان جام کمال خان نے کوئٹا دیولپمنٹ پیکج میں شامل منصوبوں کی تکمیل میں کام کے میار پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کا عظم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئٹا ہم سب کا مشترکہ شہر ہے اس شہر کو سہولیات کی فراہمی کا فائدہ پورے بلوچستان کو حاصل ہوگا اجلت میں کوئی غیر میاری کام نہیں کرنا چاہتے سرکوں کی تعمیر و توسیع کے پیکج میں سب سے چھوٹا منصوبہ پچاس کروڑ اور سب سے بڑا منصوبہ سات عرب روپے کا ہے وزیر خزانہ میر زہور بلیدی نے گوادر کو حکومتی توجہ نہ ملنے کے موقف سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ صرف صوبائی بلکہ وفاقی حکومت بھی گوادر پر خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں ماسٹر پلین کے تحت گوادر کی قدیم عبادی کو تحفظ دیا جائے گا گوادر میں دیگر جاری منصوبوں کے ساتھ ساتھ میڈیکل کالج کا منصوبہ بھی زیرے غور ہے گوادر سی پیک منصوبے کا اہم جز ایکسپریس وی ویسٹ بے پر فرش ہاربر بنایا اور سوشل اکنامک گرانٹ کے تحت اسپطال کو توسیح دی جائے گی صوبائی وزید اسمبلی نے صوبے میں طلبہ یونینز کی بحالی سے مطالق لائے گئی قرارداد کسرت رائے سے منظور کر لی صوبائی وزید ظہور بلیدی نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں جمہوریت کو پروانٹ رہانے کے لیے طلبہ یونینز کا کردار رہا ہے بدقسمتی سے پاکستان میں طلبہ یونینز پر گدھن رہی ہے ممبر صوبائی اسمبلی اثر اچکزہی نے قرارداد کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں آئین اور جمہور کی حکمرانی کی اجازت نہیں دی گئی جمہوری رماعتیں طلبہ یونین کے ذریعے سیاست کرتی ہیں اسمبلی اجلاس کے دوران جان جمالی اور اسغر ترین کی جانب سے ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے مطالق قرارداد پیش ایوان نے تمام قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی صوبائی وزیر خزانہ میر زہور بلیدی نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کیس کے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے سے ملک کی جگہنسائی ہوئی ہے ستر وی صدی میں ایسے فیصلے ہوتے ہوں گے ہم آج ایک محذب دنیا میں رہ رہے ہیں متعدد عرقین اسمبلی کا اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو کر احتجار اپوزیشن عرقین نے موقع ایک ٹیار کیا کہ عدالت کے فیصلے پر یہاں بحث نہیں کی جا سکتی جب کہ سپیکر صوبائی اسمبلی میر عبدالقدوس وزنجوں نے کہا کہ مشرف کیس پر اسمبلی میں بحث ہو سکتی ہے ریشنل پارٹی کے مرکزی صدر اور سابق وزیرعالہ بلوچستان جاکٹر عبدال مالک بلوچ نے کہا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں کے معاہدے پر بحیثیت وزیرعالہ بلوچستان میرے دستخط موجود نہیں ہے ملک میں آئین اور سیاست میں مداخلت کا سلسلہ بند ہونا چاہیے قومی وحدتوں کو بائک تیار بنانے سے فلاحی ریاست کا خواب شرمندہ تعبیر اور تلخیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے سی پیک کے منصوبوں کے معاہدے پر بحیثیت وزیرعالہ میرے دستخط موجود نہیں ملک میں آئین اور سیاست میں مداخلت کا سلسلہ بند ہونا چاہیے جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان کے مرکزی امیر مولانا خلیل احمد مرکزی کنوینئر مولانا عبدالقادر لونیو دیگر نے کہا کہ آئین شکن مجرم جنرل پرویز مشرف کی صدای موت کے فیصلے کی مخالفت کرنے والے عدلیہ کی توہین کر رہے ہیں فیصلہ ایک فرد کے خلاف ہے اسے کسی دارے سے منصوب کرنا درست نہیں ہے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکریٹری مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ دوہزار بیس الیکشن کا سال ہوگا ازادی مارچ سے سیاسی جماعتوں کو ریلیف شروع ہو گیا ہے تحریک نے حکومت کی بنیادیں ہلا دی ہیں ہمارے مداربات میں سیاسی قیدیوں کی رہائی بھی شامل تھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ احساب کے نام پر انتقام دیا جا رہا ہے حکومت میں اکھار پچھار کا آغاز ہو گیا ہے اور حکومتی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے اور جودنے کے قریب پہنچ چکی ہے حکومتی اتحادی اپنے لیے راستے تلاش کریں سبزل روڈ کی تعمیر و توصیح کا منصوبہ بلوچستان نیشنل پارٹی جمعیت علمہ اسلام اور پشتون فار میپ کے عرقین نے زد میں آنے والے مکانات اور دکانوں کے مالکان کو مارکٹ ریٹ کے مطابق دائیگی کا مطالبہ کر دیا اپوزیشن عرقین اسمبلی کا کہنا ہے کہ سبزل روڈ فیس ٹو کی توصیح اور تعمیر کے منصوبے کی وجہ سے بڑی تعداد میں رہائشی مکان اور تجارتی مراکز اس کی زد میں آ رہے ہیں شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے پالیمانی کمیٹی تشکیل دے کر زمینوں کے نئے نرک کا تعیون کیا جائے سبائی دار الحکومت کوئٹا اور مش میں حادثات کے نتیجے میں چار افراد جامحق جبکہ چار زخمی ہو گئے کوئٹا کے علاقے میں ارباب کرم خان روڈ کلی چاکر میں ایک گھر کے ایک کمرے میں گیس کے باعث دن گھتنے سے تین افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ دو افراد بے ہوش ہو گئے مش کے قریب کار گہری کھائی میں گرنے سے ایک شخص جانبھک اور ایک زخمی ہو گیا جبکہ مشرقی بائی پاس پر حادثے میں دو افراد زخمی ہوئے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرق ایس جی ڈاپ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز